آپ نے یہ آئیت میں پڑھی کہ کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر حق ہے کہ مومنوں وہ کیا دوں گا میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ہو کیوں نہیں تھی ساتھ میں تاکہ انیشیٹف کیا آتا ایمان کا کیا رہا ہے ایمان کو مجھولی تھام لوں میں پریشانیاں جتنی بھی بڑی ہو ہاں مشکل ہے فیر کے الیمٹ رکھیں پریشانی آئیں گی اللہ تعالی نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی شیطان کو پاورز دیئے تو آدمی گھبرانا شروع کر دے اللہ کہہ رہا ہے میں بھی تو ہوں تو اگر آپ کی ایک طرف اگر آپ ایک نیرو مائنڈڈ ہو کے ایک مسئلے کو دیکھ رہے ہیں اگر خالی فیر ہے آگے ہو کوئی نہیں ہے اس لیے تھا زبزبہ لائف کے اندر اس لیے پریشانی ہے سب سے مشکل ازمائش نبیوں کو ہیں پھر اس کے بعد آنے والوں کو یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو بچایا ہے اللہ تعالی نے سوالحین کو بچایا ہے جتنی مشکل پریشانی اتنا مشکل ریزلٹ نہیں ہے ریزلٹ تو سب سے پوزیٹیو آیا ہے پوزیٹیو مینز کہ بھائی سب کامیاب ہو گئے یہ ہوپ بھی رکھیں ساتھ میں ہاں ازمائشیں آئیں گی لائف کے اندر لیکن ہوپ بھی ہے بچیں گے کیسے تھاملے اس رسی کو جو اللہ کہہ رہے ہیں پکڑ لیں اللہ تعالی کا سہارا محبت آئی جائے گی اس کے اندر جیسی بچیں گے جیسی ایک کلامیٹی سے ایک ازمائش سے بچ کے نکلے ہیں کیوں بچ کے نکلے ہیں اللہ تیرا احسان ہے محبت پھر آگئی ازمائش کے اندر اللہ تعالی نے اچھا کر دیا آپ کے لئے بہت نعمتیں دے دی کیوں کیا اللہ تیرا احسان ہے پھر محبت تو ہوپ اور فیر کے اندر خالی ایک کو جاگ جگانا اور سچویشن کے ایک منظر کو دیکھنا اور دوسرے والے پرسپیکٹیف کو نہ دیکھنا یہ آپ کے دل کو تضبط میں لے کے آئے گا تو جہاں پر اللہ تعالی نے کہا کہ میں ازمائش ہے بھیجوں گا وہاں پر اللہ تعالی نے اپنی نسرت کا بھی وعدہ کیا اپنی جو ہے وہ مدد کا بھی وعدہ کیا